میں نے خلافت آدم علیہ السلام کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مسئلہ خلافت پر اختلاف امت محمدی میں ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ انسانی کا پہلا اختلاف ہی مسئلہ خلافت پر ہوا تھا اس کائنات میں ارضی کائنات تو ملائکہ نے بھی سوال کیا آج میں اس کا ایک دوسرا رخ عرض کر رہا ہوں جو کل بیان کیا اس کو ریبیٹ نہیں کرنا چاہتا جب اللہ پاک نے فرمایا انہی جائلن فی لرد خلیفہ میں خلافت مقرر کر رہا ہوں نظام خلافت خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں تو میں نے بتایا تھا یہ سوال ملائکہ کے ذہن میں بھی آیا سوال ابلیس کے ذہن میں بھی آیا مگر ملائکہ کا طرز عمل صرف استفسار تھا میں یہ ایک نیا رخ دے رہا ہوں اس بات کا ایک نیا ایسپیکٹ رکھ رہا ہوں ملائکہ کا جو اقدام تھا وہ صرف استفسار تھا پوچھنا جبکہ ابلیس اس کا طرز عمل استفسار نہیں تھا استنکار تھا استنکار انکار کرنا یہ دو طرز عمل جدا ہو گئے تو میں نے بتایا تھا کسی مسئلے پر یا خلیفہ کے تکرر پر ذہن میں سوچ میں استحقاق کے لحاظ سے اختلاف ہو جانا یہاں تک تو ایک طبی عمر ہے کوئی مضمون بات نہیں ہے مگر طرز عمل آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اسلام نے کس کی اجازت دی کس سے منع کیا ملائکہ کے طریقے کی اجازت دی استفسار ابلیس کے طریقے سے روک دیا وہ استنکار ہے ملائکہ کا جو استفسار تھا وہ کس لیے تھا یہ بات آگے سمجھنے والی ایک اور لفظ بول رہا ہوں وہ استفہام کے لیے تھا بات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے جو کچھ بات اللہ کے حضور کی اتاجعالو مین یفسد فیہا ویسوک الدماء یہ بات بھی کی خون بہائے گا کمزور پہلوں کو بیان کیا بشر کے انسان کے اور اپنا استحقاق بھی رکھا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ استفسار بھی کیا استحقاق بھی رکھا یہ سارا کچھ کس لیے تھا استفہام کے لیے تاکہ وہ اصل مسئلہ کی حقیقت کو سمجھیں تو اللہ پاک نے جب سمجھایا وہ سمجھ گئے بات ختم ہو گئی اس طرز عمل کو اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے امت میں یہی رہنا چاہیے ابلیس کا طریقہ استنکار تھا اور وہ استنکار کی غرض کیا تھی استفہام نہیں تھا اس کی غرض استقبار تھا دوسرا لفظ سن لیجئے اس کے استنکار کے پیچھے غرض استقبار تھا ابا وستقبار تکبر تھا تو امت میں طریقہ استنکار انکار کرنا استقبار کرنا سب و شتم کرنا تنقیص کرنا اس طریقے کو امت میں مضموم کر دیا گیا یہ ابلیسی انداز فکر ہے امت کو چاہیے کہ اس سے اشتناب کرے استفہام کے لیے بات ہو استدلال ہو استحقاق کا تذکرہ ہو سمجھ آ جائے استخبار ہو جائے فنش یہ پسندیدہ طریقہ ہے یہ تو ایک ایسپیکٹ دوسری چیز میں نے اختتام پر اب جو طریقہ بیان کیا وہ سیدنا مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ و جہوالکریم کا بیان جہاں وہ راہِ ہدایت سجیسٹ کرتے امت کو گمرائی سے بچانے کے لیے وہ حوالہ کل میں دے چکا آج اس سے میں اختصار سے ایک دو نکتے ایک نکتہ اور نیا عارض کرنا چاہتا ہوں ہے اسی سے ریلیونٹ پھر ہم آگے چل پڑیں گے سیدنا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خطبات کا مجموعہ جس کا میں نے ذکر کیا نحج البلاغہ یہ اہلِ تشیعوں میں شیعہ حضرات میں سب سے مہتبر کتاب ہے چونکہ مولا علی المرتضاء کررم اللہ وجہوالکریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خطبات کا مجموعہ ہے نحج البلاغہ میرے پاس اس وقت جو نسخہ ہے جہاں سے میں حوالہ دے رہا ہوں یہ میرا ذاتی ہمارا نسخہ ہے مکتبہ قادریہ کا میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی عنہ کے وقت سے اور میں نے نحج البلاغہ سیمنٹیز کے عوائل میں اسی نسخے سے پڑی تھی انیس سو انتر ستر اور اکتر بہتر کہ یہ جو تین چار سال کے زمانے میں میں نے اس نسخے سے پڑی ہے نحج البلاغہ یہ جو میرا پڑا ہوا نسخہ ہے اس پر آج تک میرے ہاتھ کے ریفرنسز لگے ہوئے اور یہ نسخہ الحاج سید علی نقی فیض الاسلام کے فارسی ترجمہ اور شرعہ کے ساتھ ہے حاج سید علی نقی فیض الاسلام ایران کے عالم وہ گزرے ہیں بہت بڑے شیع عالم انہوں نے نحج البلاغہ کا فارسی ترجمہ اور شرعہ کی ہے یہ نسخہ اس کے ساتھ ہے اور یہ نسخہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہے یہ چھپا ہوا ہے تہران کا تہران کا چھپا ہوا ہے اور سنِ تبات ہے اس کا تیرہ سو چوبیس آج سے ایک سو چھے سال پہلے کا نسخہ ہے آج چودہ سو تیس ہے ایک سو چھے سال آج سے قبل کا چھپا ہوا ہے اب میں آپ کو ایک دلچسپ لطیف آرز کروں یعنی علم کا کتنا زوال ہو گیا اب یہ نسخہ میں نے لاہور سے ابھی منگوایا نہیں تھا کینیڈا میں تو میں نے کوشش کی کہ یہیں سے مل جائے مجھے تو میں نے بھیجا اپنے ایک شاگرد کو وہ بھی جامعہ کے فاضل ہیں یہاں کے علامہ کاری احمد آوان ان کو بھیجا میں نے کہا کہ جو شیعہ علماء ہیں اور جو ان کا ان کا کوئی مدرسہ اور مرکز ہے ان کی امام بارگاہ اور ان کے جو مکتبیں ہیں کتب خانیں وہاں جا کر یہ نسخہ معلوم کر کے لے آئیں مجھے یہ چاہیے الحاج حاج سید علی نقی فیض الاسلام کی فارسی شرعہ کے ساتھ اصل مطن عربی کا نحج البلاغہ یہ لائیں یہ واپس آئے ہر جگہ سے گھوم پھر کے سب کو مل کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں نسخہ ہے ہی کوئی نہیں اب کوئی علی نقی صاحب شاید لکھنو یا ایڈیا کے بھی ایک عالم ہوئے ہیں ہوئے ہیں کوئی موجودہ دور میں کوئی انڈیا کے لکھنو کے بھی کوئی عالم ہے شیعہ ایک نامور عالم ہے غالباً علی نقی یا ایسا کوئی نام ہے ان کا نامور عالم ہے انہوں نے کہا وہ تو صرف وہ تو ان کا ہے جو انہوں نے مقدمہ بھی لکھا ترجمہ کیا ہوا ہے کوئی حاج سید علی نقی اور فیض الاسلام نام کے کوئی نہیں ہوئے اور نہ کوئی ایسا نسخہ ہے ناج البلاغہ کا تو یہ بات سن کے میں نے انہا لیلہ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ سب سے معتبر کتاب ہے اپنے مکتب بھی فکر کی اس کے قدیم معتمد ترین نسخوں کا ہی علم نہیں ہے ترجموں پر جا کے بات رہ گئے یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ ہے ناج البلاغہ کا دنیا میں جہاں جائیں بس وہ ہی پڑا جاتا ہے انہوں نے وہ بھیجوا دیا توفتن اب یہ نسخہ ہے اس میں اس کے ریفرنسے میں نے کوٹ کیا تھا کہ سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم انہوں نے جو ایک اصول دیا اس میں سے ایک نکتہ میں صرف ارز کرنا چاہتا ہوں اس حوالے پر تفصیلی گفتگو میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں راہ راست دکھائیے مولا علی المرتضی نے جب آپ نے فرمایا اس مشہور خطبہ میں سیہ لکو فی یا سنفان باقی پورا خطبہ کل میں نے پڑھ دیا تھا اور اس کی تفصیل اس سواد العظم کی اور جماعت کے حساب سے کر دی تھی آج میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں صرف آپ ذرا غور کریں ان الفاظ پر فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے امت محمدی میں دو گروہ دو طبقے گمراہ ہو جائیں گے میری وجہ سے ایک گروہ ہوگا محب مفرط میری محبت میں افراد کرنے والا اور دوسرا گروہ ہوگا میرے بھائی